اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ملی اسٹار دا پاک رییکشن چینل میرا نام ہے جعوید اقبال اور میرے ساتھ ہیں منور علی تو آج منور نے مجھے پہلی منع کر دیا بولا کہ مجھے یہ مت بولنا کہ آج کیا لائے ہو میند میں بتا دیا ہے تو منور نے آج ہمیں بالکل بتا دیا ہے آج ہم کیا لے کر آئے ہیں منور سے میں نہیں پوچھوں گا یہ غصہ ہو جائے گا بلا وجہ میرے اوپر تو آج ہم لے کر آئے ہیں پاکستان کے نمبر ون سنگر جو کسی تعریف کے موثاج نہیں مسٹر رات فتی علی خان مسٹر میں نے بولا ہے تو جن کا یوٹیوب پر اپنا چینل بھی ہے اور میرے خیال سے وہی ہیں یوٹیوب پر نمبر ون ہے پاکستان کے سنگر ہے نا تو ان سب میں جن کے بھی چینل ہے اس سے نمبر ون پر رات فتی علی خان ہی ہے اور ان کا ایک سانگ ہے ضروری تھا یا رات فتی علی خان مطلب جب نصرت فتی علی خان صاحب تھے نا تو ان کے برابر میں رات فتی علی خان بھی بیٹے ہوتے تھے تو وہ بھی سیکھتے رہتے تھے لیجنڈ ہیں اور یہ کہ ان کا جو ایک سانگ ہے نا ضروری تھا میرا بہت فیوریٹ سانگ ہے اور اس ٹیم پر وہ یوٹیوب پر ون بلین سے بھی اب اب جو ہے وہ اس نے ویوز کر لیے ہیں تو یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سانگ ہم سنیں اور آج اس یادوں کو دوبارہ سے ترو تازہ کیا جب انہوں نے آپ کا کیا خیال ہے وہ سانگ وہی ہے نا ضروری تھا ضروری تھا بس کر جا پکلے بس کر جا اچھا پلے کریں سانگ پلے کریں کوئی ایڈ نہ ہو جائے ہاں 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 تُو نے جب کھول کتابوں سے ہاں ہاں نکالے ہوگے تینے والا بھی تجھے مجھے جادتا ہوں گا اب خوب بولے گا اس میں لڑکے کی جو ٹریسنگ ہے نا بہت زبرز لگی مجھے جو اس کی گلاسیز پہننے کا اسٹائل ہے اور اکثر ہمارے جو گروپ کی ہمارے کیمرا میں نے وہ بولتے ہیں کہ یار ٹی شٹ پہ وہ کوٹ کون پہنتا ہے یہ پہنتے ہیں آکے دیکھ رہے نا اس کو بتا نہ یہ پہنتے ہیں ٹی شٹ پہنے لیا لڑکی نے لڑکی نے نہیں لڑکی نے ہم تو پہنا جا سکتا ہے ہم تو وہ بولتا ہے نہیں پہنا جا سکتا وہ بولتا ہے اسے آفیس چھٹ پہ کوٹ پہنا جا سکتا ہے اس نے کبھی پہنا نہیں ہے نا دیکھو ہم نے بھی پہنا ہوا ہے موسیقی 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 اور یہ سونگ پورا دبائی میں شوٹ کیا گیا ہے اچھا ہاں میں پیچھے ویو ہی دیکھ رہا تھا میں نے کہا شاید سی ویو پہ تو نہیں کھڑے ہوئے یہ دبائی کا ویو ہے اچھا مجھے لگا کھان صاحب کراچی آئے تھے جب سی ویو گہتے دوسری بات یہ سونگ ایسا ہے نا پاست کرنے کا دل نہیں کرتا دل نہیں کرتا لیکن یہ کہ ہم چاہتا ہے کہ آرڈینس کو بیچ بیچ میں اس کی باتیں بتاتے جائیں اچھا اچھا بڑی نولیج لے کیا ہے ہمارا ہے چھ سال ہوگا ہمیں پھلے کر ویڈیو بڑی ہو جائے گی ہمیں ہمیں اچھا یہاں پہ روکنے کا مصدر یہ کہ جو یہ لوگر لڑکی کو دے رہے نا یہ اینڈ میں اس میں ٹویسٹ بھی آ جائے گا اچھا آپ دیکھنا لڑکیوں نے دون ہی کیوٹ ہے کپل اس کے لڑکی کے ساتھ اس کے چہرے پہ حرامی بنا دیکھتا ہے یہ بچاری معصوم لگتی ہے اچھا یہ دیکھا اس کی آنکھوں میں حرامی پن دیکھ رہا ہے وہ باتیں تھی محض باتیں کہیں باتوں ہی باتوں میں مکرنا یہ اللہ کی آدائیں تیری آنکھوں کے دریاں تیری آنکھوں کے دریاں اترنا بھی ضروری تا خان صاحب نے اس میں شرٹ بڑی زبردست پینی ہوئے دیکھ رہا ہے اوپر سے اسٹیل خوب مار رہا ہے آئی پھون 6 بلیڈ پریشر لو گیا بچاری کا اس سین سے مجھے یاد آیا کہ اس سین پر کافی لوگوں نے ٹک ٹک بھی بنائی ہوئی دیکھا ہے آپ نے ٹک ٹک بھی برس پر کافی ہمیں خالد آپ نہیں بنائی اسٹ پیٹ ٹو یہ نہیں پتہ نہیں یاد ہے اس سین پر ہے نا سیڈیوز اتر رہے ہیں ائرپورٹ پہ موقع ملا آپ کو بھی شاہی بھی شروع ہو جاتے ہو ملت پر ہے یہ سین یہ سینیاں سے کافی ہوا ہے یہ سینیاں سے کافی ہوا ہے ابھی اوپر جائے گا کیمرہ یہ دیکھوں یہ محبت میں ملت پر ہے یہ یہ بچاری کو پروا ہی نہیں ہے اب جو میں لوکٹ کا سین بتا رہا تھا وہ اب آئے گا مرنا ہی ضروری تھا ضروری تھا کہ ہم دونوں توافے آرزو کرتے مگر پھر ناروں کا بس سب آگے مجھ سے سنانے جا رہا ہے جو بھئی درد ہو رہا ہے بہت زیادہ کہاں پر ہاں یہاں پر میرے اس طرف دل میں درد ہو رہا ہے میں نے کہا پتہ نہیں سنتے سنتے کوئی یاد آیا نہیں کوئی یاد نہیں آیا کوئی ہوگا تو آئے گا نا سنگل ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یار مناور آپ بتائیں سونگ کیسا لگا آپ کو میرے آنکھوں کے آنسوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آنسوں آپ کو لائٹ کی وجہ سے ہیں میں اچھتے جانتا ہوں ہم لوگ نہیں لائٹ لے کے آئے ہیں تو ہمارے چہرے کھلے آسمان کے نیچے بھی کر سکتے ہیں بھائی کو بڑا شوق تاکہ میں چیک کروں گا گھریب آپ دیکھو بیٹھا ہے گھرمی میں یہ کہ لائٹ جو ہماری اچھی ہے کافی اور اس کی تصویر بھی ہم ہم اپنے فیس بک پیس پہ لگائیں گے اپنے سامان کی آپ سب دیکھ سکتے ہیں مجھے اپنے سامان کی تم لگانا بھلے اپنے سامان کی اپنے گروپ کے سامان کی تو سونگ کے بارے میں کچھ نہیں کریں ہمارے اوڈین سونگ یار تلکو چون گیا اور اچھا ہاں اینڈ میں ہیپی اینڈنگ ہوگئی اگر ہیپی اینڈنگ میں نہ ہوتے نا تو آج ون بلین ویوز بھی نہ ہوتے دو بلین ہو چکے ہوتے اب تک لیکن یہ کہ کم ٹیم میں کافی ویوز کمالی ہے کم ٹیم چھ سال ہوگے چھ سال سے تو روز یہی سنتے ہو آپ اور پھر بھی اتنی چھوٹی سی مطلب معلومات لیا ہے کہ اب یہ ہوگا اب یہ تو اسٹ ہے یہ تو سب کو یہ پتہ ہے چھ سال سے آپ کا فیوریٹ سونگ ہے روز دیکھتے ہو اس کو میں یہ بولوں کہ اس کے لارک تم نے لکھیں نہیں نا کچھ اچھی اچھی لاتے نا کہ موسیق ڈیریکٹر کون تھا اور مطلب سونگ رائٹر کون تھا یا میرا بس ایک لوکیشن پتا تھی وہ بھی اچھا وہ آپ نے بتا دی میں سی ویو سمجھ رہا تھا کپڑے ہی پتا ہے نا آپ کو ریسنگ وہ تو دکھائی دے رہا ہے نا ایسی چیزیں بتاؤنا جو ام کو نا پتا ہوں کہ شٹ کے ٹی شٹ کے اوپر آپ کوٹ بھی پہن سکتے ہو وہ تو پہن سکتے ہیں میں نے بھی پہنا ہوئے مطلب ہے جو منا کرتا ہے اس کو سمجھاؤ آپ سونگ رائٹر کون تھا یہ تو من نے نہیں بتا وہ اتانا اپنا کون سا خاص کے لیے مائش بٹ نہیں آج کا یہیں ختم کرتے ہیں انڈ کرو آپ یار یہ سونگ مجھے اچھا لگا میرا دوکر فیوریٹ ہے اس کو شاید پسند نہیں آئے کیوں اچھا لگے گا وہ ہے اچھا آپ کو کیوں لگے گا میرے میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے آڈینس کو سونگ کیسا لگا وہ میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اگر چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کا کوئی دوسرا سونگ لے کر آئیں تو جس میں رات بھائی کی ایکٹنگ بھی ہو ایکٹنگ بھی ہو تو ملتے ہیں نیس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی